ہیلو دوستو میں مالا منو کی سویٹ گارڈن میں آپ سبھی دوستو کا بہت بہت سواگت ہے اسنیک پلانٹ ہے اسنیک پلانٹ پائیو کو سودھ کرنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور یہ پلانٹ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں دوستو آؤٹڈور بھی لگا سکتے ہیں انڈور بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی طرح کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں چھوٹے بڑے کسی بھی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور بہت کم کیئر میں یہ بہت اچھے سے لگ جاتا ہے دیکھئے میں پانی کے بوتل میں ہاپ کٹ کر کے اسے لگا دیا اور میں نرسری سے ایک پلانٹ خرید کر کے لائی تھی پچاس رپیہ میں اور اسے پورٹ میں لگا دی تو دیکھیں اس میں بہت سارے بیبی پلانٹ ہو گیا ہے پورے پورٹ دیکھیں کس طرح سے بھر گیا ہے تو آج میں اس میں سے تین بیبی پلانٹ نکالوں گی اور اسے بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کروں گی گھر میں آپ اپنے ٹیبل پر ڈائنین ٹیبل پر اسے رکھ سکتے ہیں اور ڈیلی اس میں پانی دینے کا بھی جھنجٹ نہیں رہے گا اور دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت لگے گا اس طرح سے میں آج آپ کو اسے سجاگر کی دیکھاؤں گی تو دیکھیں تین پلانٹ میں نکال لی اور اسے بہت اچھی طرح سے پانی سے میں مٹی اس میں سے کلین کر رہی ہوں اور کلین کرنے کے بعد میں اسے سجاؤں گی اس کے لیے میں دہی کا ایک چھوٹا سا ڈبالی ہوں اور اس میں چار ہول بنائی ہوں ہول تھوڑا سا بھرا بنانا ہے دوستو اب میں اس میں کوکونٹ والا رسی اس ہول سے میں باہر نکالوں گی اور دو رسی میں کٹ کر لی ہوں اور رسی تھوڑا سا بھرا لینا ہے جسے پانی میں اسے اچھی طرح سے ڈیپ ہو جانا چاہیے دوستو تو میں دونوں ہول میں سے دیکھیں یہ رسی اس طرح سے نکال رہی ہوں اور اس طرح سے جب آپ نکال دیں گے تو بہت اچھی طرح سے رسی تھوڑا سا موٹا لینا ہے جب پانی میں یہ ڈیپ ہو جائے گا تو اچھی طرح سے یہ پانی کو اوبجرب کر لیتا ہے تو اب دیکھئے اب اس میں رسی لگانے کے بعد میں اس میں کوکو پیٹ ڈال رہی ہوں دوستو کوکو پیٹ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی پلانٹ بہت اچھے سے لگ جاتا ہے تو دیکھئے میں اس میں اب کوکو پیٹ نیچے میں ڈال دی ہوں اور اس کے بعد جو یہ تین ہی ہمارا بیبی پلانٹ تھا اسے ڈالنا ہے بیچ میں اور سنٹر میں بیچ سنٹر میں ڈال کر کے اسے چاروں طرف سے دیکھئے کوکو پیٹ سے کور کر دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے اسے سٹ کر دیجئے دوستو اور اس طرح سے سٹ کرنے کے بعد ہمارا بلانٹ بھی بہت اچھے سے لگ جاتا ہے اور اسے ہم جو کلر فول جو اسٹون آتا ہے اس سے اسے دیکوریٹ کر دینا ہے دوستو پڑی اوپر سے اسٹون سے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد کافی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے دوستو اور اس میں آپ کو دیلی پانی دینے کا بھی جھنجڑ نہیں رہتا اور یہ پلانٹ بھی بہت اچھے سے لگ جاتا ہے اور کافی خوبصورت لگتا ہے آپ اپنے روم میں ڈائنین ٹیبل پہ اسے رکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دوستو اس نے پلانٹ بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے تو اسے اپنے روم میں لگائیے اور اکسیزن دینے والا یہ پلانٹ ہوتا ہے تو روم میں بھی آپ اسے لگائیں گے تو بہت اچھی طرح سے لگ جاتا ہے اسے بہت زیادہ سن لائٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دیکھیں یہ آپ سے باتیں کرتے کرتے میں کس طرح سے اسے سجادی بہت ہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے دوستو بس اب اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا جگ لی ہوں اور یہ کانچ کا جگ ہے تو دیکھیں اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی اوپر تک ڈالنا ہے دوستو جو میں پوٹ اوپر کا بنائی ہو اس میں جو رسی ہے یہ پانی میں بہت اچھی طرح سے ڈیپ ہو جانا چاہیے تو دیکھیں اس طرح سے اوپر سے اسے ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد یہ رسی ڈالتے ہیں یہ رسی پانی کو لینا شروع کر دیتا ہے اس میں پانی میں بلو بلہ بھی آنے لگ گیا ہے دوستو وہ میں آپ کو کیسے دکھا ہوں ابھی جب میں ڈالی ہوں تو دیکھیں اس میں بہت سارے بول آنے لگے اور پانی کو یہ رسی ابجرب کرنے لگ گیا ہے دوستو تو اس طرح سے رکھنے کے بہت دیرے دیرے پورے پلانٹ میں پانی خود سے اس میں چلا جاتا ہے اور ہمیں ڈیلی پانی ڈالنے کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے جب پانی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اس میں پانی چینج کر دیجئے دوسرا اور دیکھیں اس طرح سے آپ کے پلانٹ بھی لگ جائیں گے اور ٹیپل پہ کافی خوبصورت بھی لگتا ہے تو اس نیک پلانٹ جدی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکوریٹ کر کے بھی آپ اپنے روم کے اندر لگا سکتے ہیں دوستو اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو دیر کس بات کی ہے فٹا فٹ جائیے اور سنیک پلانٹ کہیں سے لے کے آئیے اور اس طرح سے اپنے ڈائنی روم کو سجائیے دوستو کافی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی بڑیا پلانٹ ہوتا ہے میں اسے بہت طرح سے لگاتی رہتی ہوں اور اسے لگانا بھی بہت آسان ہے آپ اسے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں کوکو پٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ہی ایجی پلانٹ ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کومنٹ سبسکرائب کیجئے اور اپنا پیار مجھے ہمیشہ اسی طرح دیتے رہے دوستو آپ لوگ کا پیار مجھے ملتا ہے تو مجھے بہت ہنسلہ اور ہمت ملتا ہے ویڈیو بنانے کا میں بہت بیجی رہتی ہوں پھر بھی آپ لوگ کو جو میں کرتی ہوں وہ دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہوں تو پھر ملتی ہوں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ بابا ٹک کیا